ایک ایسی عجیب دنیا جہاں پر سنگل لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اگر کسی وجہ سے آپ کا پارٹنر آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے یا اس کی دیتھ ہو گی ہے تو آپ کی پاس پنتالیس دن ہے ایک اور پارٹنر ڈوننے کے لیے اگر ان پنتالیس دنوں میں آپ ایک اور پارٹنر نہیں ڈون پاتے ہیں تو آپ کے ایک جانور میں تبدیل کر دیا جائے گا اس مووی کا نام ہے لابسٹر مووی شروع ہوتی ہے اور ہم مووی کے لیڈ کریکٹر ڈیویڈ کو دیکھتے ہیں جس اس کی وائف چھوڑ کر چلی گئی ہے اور ابھی وہ سنگل ہے سوسائٹی کے رولز کے حساب سے یہاں سنگل لوگوں کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے اس لیے اگلے سین میں ڈیویڈ کو کچھ لوگ ایک انجان ہوتل میں لے کر جاتے ہیں جہاں اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کے پاس صرف پنتالیس دن ہے اپنا پارٹنر چننے کے لیے اور وہاں ڈیویڈ کی طرح اور بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو یا تو ان کی پارٹنر چھوڑ کر چلی گئی ہے یا ان کی دہت ہوگی ہے انہیں یہاں آئے ہوئے سنگل لوگوں میں سے اپنا پارٹنر چننا ہوگا اور اگر وہ پنتالیس دنوں میں اپنا پارٹنر نہیں چن پاتے تو انہیں ان کے پسند کے جانور میں تبدیل کر دیا جائے گا اور پارٹنر چننے کی ایک کنڈیشن بھی ہے کہ انہیں ایسا پارٹنر دوننا ہے جس کے ساتھ ان کی کوئی سیمیلیریٹی ہو نہیں تو آپ اپنے پارٹنر سے شادی نہیں کر سکتے ڈیویڈ کے پاس ایک کتہ ہوتا ہے اور وہ کتہ اصل میں اس کا بائی ہے جو کچھ سالوں پہلے اس ہوتل میں آیا تھا اور اسے اس کا پارٹنر نہیں ملا تھا تو اسے ایک ڈوگ میں کنورٹ کر دیا گیا تھا پھر ڈیویڈ سے ایک فارم پر سائن کروائے جاتے ہیں اور اس کو اس کا روم الارڈ کر دیا جاتا ہے پھر ڈیویڈ کے روم میں ہوتل کی مینیجر اولیویا آتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ اگر وہ اپنا پارٹنر نہیں دون پایا تو وہ کون سا جانور بننا پسند کرے گا تو ڈیویڈ لوب سٹور کو چنتا ہے کیونکہ ان کی لائف سائیکل سو سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور ڈیویڈ کو سمندر بھی کافی پسند ہے اس کے بعد اولیویا اسے ہوتل کے کچھ رولز بتاتی ہے جیسا کہ ڈیویڈ کو ان کے حساب سے کپڑے پہننے ہوں گے اور وہ وہاں صرف اپوزیٹ جینڈر کو ہی اپروچ کر سکتا ہے سیم جینڈر کو نہیں جب تک وہ اپنا پارٹنر نہیں چن لیتا تب تک وہ کوئی پارٹنر والا گیم نہیں کھیل سکتا اور انی سنگل والا گیم ہی کھیل سکتا ہے اور وہ ہوتل میں غلط کام بھی نہیں کر سکتا اور ہوتل کی نکرانیوں کے ساتھ بھی جسمانی تعلق نہیں بنا سکتا اور یہاں پر ایک فنی چیز یہ ہے کہ یہ نکرانیاں اسے بس ایکسائٹ کر سکتی ہیں تاکہ لڑکیوں کے اوپر ان کا انٹرسٹ بنا رہے اگلی سنگ میں ہم ڈیویڈ کو لنچ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں وہ دو آدمیوں سے ملتا ہے جن کا نام بین اور جون ہے وہ بھی ڈیویڈ کی طرح سنگل ہی ہوتے ہیں اور یہاں اپنے لیے پارٹنر ڈوننے آئے ہوتے ہیں کچھ ہدر ہدر کی باتیں کرنے کے بعد وہ لوگ اچھے دوست بن جاتے ہیں پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہوتل سے کچھ لوگ بھاگ بھی گئے تھے کیونکہ انہیں جانور میں کنورٹ نہیں ہونا تھا جتنے بھی سنگل لوگ یہاں سے بھاگے تھے وہ پاس کی جنگل میں ایک گروپ بنا کر چھپ کے رہتے تھے اس گروپ کا نام تھا لونر گروپ ہوتل اوٹھارٹی ہر دن ہانٹنگ آرگنائز کرواتی ہے جس پر ہوتل کے جتنے بھی کینڈی ڈیرس ہوتے ہیں انہیں بھاگے ہوئے سنگلز کو مارنا پڑتا ہے اس ہنٹنگ سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ لونر گروپ کے جتنے بھی لوگوں کو ماریں گے انہیں اتنا ایکسٹرا ٹائم مل جائے گا ایک دن ہنٹنگ میں جاتے وقت ہم لوگ ڈیویڈ کے بغل میں ایشلی نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کے پاس کافی کم ٹائم بچا ہوا تھا وہ ڈیویڈ کو اس کا پارٹنر بننے کے لئے پروچ کرتی ہے اور ڈیویڈ منع کر دیتا ہے وہ کہتی ہے کہ اگر آخری دن تک اسے اس کا پارٹنر نہیں ملا تو وہ سوسائٹ کر لے گی کیونکہ اسے ایک جانور میں کنورٹ نہیں ہونا ہے ایک دن جون سویمنگ پول میں جیسیکہ نام کی ایک لڑکی کو پروچ کرتا ہے جس کی ناک سے ہمیشہ خون نکلتا رہتا تھا اب کیونکہ جون اور اس کے بیچ کوئی سیمیلیٹی نہیں تھی اس لئے جون اپنے آپ کو چوٹ پہنچاتا ہے اور اس کے ناک سے بھی خون بہنے لگتا ہے یہ دیکھ کر جیسیکہ سمجھتی ہے کہ چاہے جون کو بھی اس کے جیسے ہی بیماری ہے اور دونوں کے پارٹنر وڑنے کے لئے یہ سیمیلیٹی کافی ہے اور انہیں ایسے کپل انوز کر دیا جاتا ہے اس کے بعد جون یا تو اپنے آپ کو چوٹ پہنچاتا تھا نہیں تو شٹ میں کیچپ لگاتا رہتا تھا تاکہ اس کے پارٹنر کو لگے کہ اس کے ناک سے بھی خون نکل رہا ہے ایسے ہی کافی دن گزر جاتے ہیں پر ڈیویٹ کو اس کے جیسا سیمیلر پارٹنر نہیں ملتا اب اس کی ملاقات انجلیکہ نام کی ایک لڑکی سے ہوتی ہے جو بالکل ہی ہارڈلیس اور ایموشنلیس تھی مطلب اس کے سامنے کوئی انسان بھی مر جائے تو وہ کچھ بھی رییکٹ نہیں کرتی تھی یہ دیکھ کر ڈیویٹ کے دماغ کی گھنٹی بجتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ ایموشنلیس ہونے کا پریٹینڈ کرنا ناٹک کرنا آسان ہے اور اس دانے اسے ایک پارٹنر بھی مل جائے گا ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایشلی کے 45 دن پورے ہو جاتے ہیں اور وہ ہوتل سے نیچے کود کر اپنی جان دے دیتی ہے اس کے ٹھیک سامنے ہی انجلیکہ بیٹھ کر کافی پی رہی تھی اور وہ بالکل بھی رییکٹ نہیں کرتی تب ہی ڈیویٹ اس کے پاس آتا ہے اور ایموشنلیس ہونے کا ناٹک کر کے کہتا ہے کہ اچھا ہوا مرگی سالی اب یہ دیکھ کر انجلیکہ کو لگتا ہے کہ ڈیویٹ بھی اس کے جیسا ہی ایموشنلیس ہے اس لیے وہ اس کا ٹیسٹ لینے کے لیے مرنے کا ناٹک کرتی ہے اور ڈیویٹ کچھ بھی رییکٹ نہیں کرتا اور انجلیکہ کافی امپریس ہو جاتی ہے اور ان دونوں کی بھی شادی کروا دی جاتی ہے اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں انجلیکہ کو اس کے اوپر شک تھا اس لیے اگلے ہی دن وہ اس کے ڈوگ یعنی اس کے بھائی کو مار دیتی ہے اور اس کا رییکشن دیکھتی ہے اپنے سامنے اپنے بھائی کو مرا ہوا دیکھ کر ڈیویٹ رو دیتا ہے اور انجلیکہ کو پتا چل جاتا ہے کہ ڈیویٹ نے اس سے جھوٹ بول کر شادی کی ہے پھر وہ پگر کر ڈیویٹ کو ہوتل او تھوٹی کے پاس شکایت کرنے جاتی ہے اور رستے میں ڈیویٹ ایک نکرانی کی مدد سے اسے بہوش کر دیتا ہے اور اسے ٹرانسفورمیشن روم میں لے جا کر ایک جانور میں بدل دیتا ہے اب اس میٹ نے اس کی مدد کیوں کی کہ ہمیں ویڈیو میں آگے پتا چلے گا اس کے بعد ڈیویٹ ہوتل سے بھاگ جاتا ہے اور جنگل میں جا کر اس لونر گروپ سے ملتا ہے جس کی لیڈر تھی لیا اور اسے جوائن کر لیتا ہے دوستو لونر گروپ کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں جیسا کہ گروپ کے میمرز ایک دوسرے کے ساتھ کوئی پیار یا فلٹ نہیں کر سکتے اگر یہ کرتے ہوئے کوئی پکڑا جاتا تو اسے پنشمنٹ دی جاتی ہے لیا کو پیار سے سب سے زیادہ نفرت تھی اور اسے لگتا تھا کہ یہ بس ایک دکھاوا ہے حملے کے وقت اگر کسی کی جان پر بن آتی ہے تو وہ صرف اپنی جان ہی بچاتا ہے وہ کسی کی مدد نہیں کرتا اور کوئی اس کی مدد نہیں کرتا لیا ڈیویٹ سے کہہ دیا کہ اگر اسے اس گروپ میں رہنا ہے تو اسے یہ رول فالو کرنے ہوں گے جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے یہاں ہمیں ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ ہوتل کی میٹ جس نے ڈیویٹ کی مدد کی تھی وہ بھی اس کے گروپ سے ملی ہوئی تھی کیونکہ اس کے شوہر کے ساتھ اس کا ریلیشنشپ خراب ہو چکا تھا اور وہ اسے چھوڑنا چاہتی تھی مگر اس سے وہ سنگل ہو جائے گی اور اسے بھی ایک پارٹنر چننے کے لیے ہوتل میں رہنا پڑے گا جو کہ بلکل نہیں چاہتی تھی وہ ہر روز چپکی سے لیا کو آ کر ہوتل کی ریلیٹر انفرمیشن دیا کرتی تھی اور انہیں کافی سمان بھی سپلائی کرتی تھی اس کے بعد ہم ڈیویٹ کو دیکھتے ہیں جس کی ملاقات اس گروپ کی ایک لڑکی ریچل سے ہوتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ وہ بھی اس کی طرح شورٹ سائٹڈ ہے مطلب دور کی چیزیں نہیں دکھائی دیتی اور یہ چیز دونوں میں کامن تھی اس لئے ڈیویٹ کی اس کے ساتھ ایک بانڈنگ شروع جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس گروپ کے میمبرز ہفتے میں ایک بار فارمل کپڑے پہن کر ہزبینڈ وائف بن کر سیٹی میں جاتے ہیں اور اپنی ضرورت کا سمان لیتے ہیں لیکن ایک دن اچانک ایک پولیس والے کو ڈیویٹ پر شک ہو جاتا ہے اور وہ اسے اس کا میری سرٹیوکیٹ دکھانے کا کہتا ہے تب ریچل اسے آ کر بچا لیتی ہے یہ کہہ کر کہ میں اس کی وائف ہوں پھر رات کے وقت یہ لوگ ہوتل پر اٹیک کرتے ہیں جس میں میٹ بھی ان کی مدد کرتی ہے اور وہ سب سے پہلے ہوتل کے مینیجرز کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کے ہزبینڈ کو گن پوائنٹ پر رکھ کر اسے آلیویا کو شوٹ کرنے کو کہتے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے وہ اپنی وائف کو شوٹ کر دیتا ہے اور گن خالی ہوتی ہے اس لیے وہ بچ جاتی ہے دوستو لونر گروپ کا مقصد انہیں مارنا نہیں تھا بلکہ انہیں سچ دیکھانا تھا کہ ان کے ریلیشنشپ کتنے فیک ہیں اس کے بعد وہ انہیں اسی حالت میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور آلیویا اپنے ہزبینڈ کے اوپر ایک دم آگ بگولا ہو جاتی ہے اسی دوران ڈیویڈ جان سے ملتا ہے اور جیسیکا سے کہتا ہے کہ جان کو کوئی بھی بیماری نہیں ہے اس نے اس سے جھوٹ بولا تھا کہ اس کے ناک سے خون بہتا ہے جس سے جیسیکا کافی اپسیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنے کیمپ میں واپس آ جاتے ہیں اور اسی رات میٹ بھی ان کے گروپ میں واپس شامل ہو جاتی ہے اب جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ڈیویڈ اور ریچل ایک دوسرے کے اور بھی قریب آ جاتی ہیں اور ان کا رشتہ پیار میں بدل جاتا ہے وہ لوگ آپس میں اشاروں سے بات کرتے ہیں تاکہ گروپ کے میمبرز کو ان پر شک نہ ہو اور بیچ بیچ میں جنگل میں جا کر مباشرت بھی کرتے ہیں وہ دونوں یہاں سے بھاگنے کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن اچانک ایک دن لیا کو ان کے ریلیشنشپ کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کیونکہ ریچل ڈیویڈ کے ساتھ اس کا ریلیشن ایک ڈائیری میں لکھا ہوتا ہے اور وہ ڈائیری لیا کو مل جاتی ہے اسے کافی گصہ آتا ہے مگر وہ اس کے بارے میں انہیں کچھ بھی نہیں بتاتی ہے ایک دن وہ ریچل جو ڈاکٹر کو دکھانے کے بہانے ہسپتال لے کر جاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ اس اپریشن کے بعد اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی اور اسے سب کچھ صاف دکھائی دینے لگے گا مگر ڈاکٹر کی مدد سے وہ اسے اندی کر دیتی ہے تاکہ ڈیویڈ کے ساتھ اس کی یہ سیمیلیٹی نہ رہے جب ریچل کو اس بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ ایک دم سے پاگل ہو جاتی ہے اور اس کی اوپر حملہ کرتی ہے مگر لیا کے بدلے وہ اس میٹ کو مار دیتی ہے جب ڈیویڈ کو اس کے بارے میں پتا چلتا ہے وہ کافی اپسیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ دونوں کا پلان تھا یہاں سے باگ کر سوسائٹی میں ایک نارمل لائف جینا مگر یہ بوسیبل نہیں ہے کیونکہ اب دونوں کے بیچ میں کوئی بھی سیمیلیٹی نہیں ہے اب ڈیویڈ موقع دیکھ کر لائف پر حملہ کرتا ہے اور اسے بہوش کر کے باندھ کر ایک قبر میں بھینک دیتا ہے جہاں کچھ جنگلی کتے آ کر اس کو گیر لیتے ہیں اس کے بعد ڈیویڈ ریچل کو بگا کر وہاں سے لے جاتا ہے اور دونوں ایک ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں جہاں ڈیویڈ ایک چاکو منگواتا ہے کیونکہ اسے بھی اندھا ہونا تھا تاکہ دونوں کے بیچ میں پھر سے سیمیلیٹی آ جائے اور دونوں ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکیں وہ واشو میں جا کر اپنی آنکھ میں چاکو مار کر اندھا ہونے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کے ہاتھ کھاپنے لگتے ہیں اور ہمیں ریچل دکھائی جاتی ہے جو کہ ڈیویڈ کی انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے اور مووی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ تھی تا لوپسٹر کی پوری کہانی فلم کے انڈ میں ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ کیا ڈیویڈ خود کو اندھا کرنے میں کامیاب ہوا یا نہیں اور اس کا جواب ہمیں فلم کے لاس سین میں ملتا ہے جہاں میں سمندر کی لہنیں دکھائی جاتی ہیں تو میری تیوری کے حساب سے ڈیویڈ خود کو اندھا کرنے میں ناکام ہوا تھا اور کیونکہ اب اس کے اور ریچل کے بیچ میں کوئی سیمیلائیٹی نہیں ہے تو اسے واپس ہوتل میں لے جایا گیا اور اس کی پسند کے جانور ایک لوپسٹر میں بدل دیا گیا اور سمندر میں چھوڑ دیا گیا اس لئے مووی کے آخر میں ہمیں سمندر کی ایک جلک دکھائی جاتی ہے میں جانا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس مووی سے ہمیں ایک اور سیکھ میں ملتی ہے کہ کیسے آج کل ہم اپنے پارٹنر میں بس کچھ سیمیلائیٹیز دیکھ کر اسے پسند کر لیتے ہیں پیار اور ٹرسٹ کو ہمیت نہیں دیتے ہیں جس کے بعد ہمیں ایک ایسے ٹاکسک ریلیشنشپ میں پھنس جاتے ہیں جس سے نکلنے کے لیے ہمیں کافی مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں دوستو اگر آپ ایسی ہی مویز دیکھنے کے شکین ہیں تو جلدی سے اردو سائنیما ٹائم کو سبسکرائب کر لیجئے